بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرفرازاری ٹی وی کے دیکھنے اور سنبالوں کو خوش آمدی ناظرین لبنان کا سب سے مالدار آدمی ایمیل البستانی تھا اس نے اپنے لیے خوبصورت علاقے میں جو کہ بیروت کے ساحل پر تھا قبر بنائی اس کے پاس اپنا ذاتی جہاز تھا اور جب دھماکہ ہوا تو وہ جہاز سمیس سمندر میں ڈوب گیا لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کے جہاز کا پتہ تو چل گیا لیکن لاش نہیں ملی تاکہ اسے اس کی قبر میں دفن کیا جائے جو خود اس نے بنائی تھی برطانیہ کا ایک اور بہت بڑا مالدار آدمی ایک یہودی روڈ ٹشلر تھا وہ اتنا دولت مند تھا کہ کبھی کبھی حکومت اس سے کرز لے لیتی تھی اس نے اپنے عظیم الشان محل میں ایک کمرہ اپنی دولت رکھنے کے لیے مختص کیا تھا جو کہ ہر وقت سین مزر سے بھرا رکھتا ایک دفعہ وہ اس کمرے میں داخل ہوا اور غلطی سے دروازہ بند ہوا دروازہ صرف باہت سے کھل سکتا تھا اندر سے نہیں اس نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی لیکن محل بڑا ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی اس کی عادت یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی بغیر کسی کو بتائے کئی کئی ہفتے گھر سے غائب رہتا تھا جب وہ کسی کو نظر نہ آیا تو گھر والوں نے سوچا کہ حسب عادت کہیں گیا ہوگا وہ برابر چیختا رہا یہاں تک کہ اسے سخت بھوک اور پیاس لگی اس نے اپنی انگلی کو زخمی کیا اور کمرے کے دیوار پر لکھا دنیا کا سب سے مالدار آدمی بھوک اور پیاس سے مر رہا اس کی لاش کئی ہفتے بعد دریافت ہوئی یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مال اور دولت ہی ہر مشکل کا حل ہے دنیا کی ہر ضرورت اس سے پوری کی جا سکتی دنیا سے جانا ایک بڑا حادثہ ہے لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب اور کیسے اور کہاں جانا ہے انسان سفر پر جاتا ہے پھر واپس آتا ہے گھر سے باہر جاتا ہے پھر لوٹتا ہے لیکن جب دم نکل جائے تو پھر نہ کوئی لوٹ سکتا ہے نہ ہی کوئی آ سکتا ہے مبارک بات کے قابل ہیں وہ لوگ جو کسی پر ظلم نہیں کرتے نہ کسی سے نفرت کرتے ہیں نہ کسی کا دل زخمی کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھتے ہیں اس لیے سب کو جانا ہے اور وہ لوگ کامیابی کی زندگی گزارتے ہیں ایک آدمی ٹیکسی میں بیٹھا تھا دیکھا کہ ڈرائیور قرآن سن رہا ہے اس نے پوچھا کیا کوئی آدمی مرا ہے ڈرائیور نے کہا نہیں حضور کوئی آدمی نہیں مرا برکہ ہمارے ہاں تو دل مردہ ہو چکے ہیں قیدی اس لیے قرآن مانگتا ہے کہ قید تنہائی میں اس کا ساتھی بنے مریض اسپتال میں اس لیے قرآن مانگتا ہے تاکہ اللہ اس کے مرض کو دور کرے اور مردہ قبر میں تمنہ کرے گا کاش میں قرآن پڑتا تو آج میرا غم خوار ہوتا اور آج نہ ہم قیدی ہیں نہ مریض اور نہ ہی مرے ہوئے ہیں قرآن کی تمنہ کریں بلکہ قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں تو کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئیبت پہنچے اور ہم اس وقت قرآن کی طرف جائیں دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو گول مول گمہ پھرا کر بات کرنے کا مقصد آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو اس پوری کی پوری ویڈیو کو سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں کیونکہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے اسی طرح کی دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز